اسلام علیکم ویرس کیسے ہیں سب ٹھیک ہے امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے جی تو آج میں اپنے ویلوگ کا جو غاز ہے وہ چار بجے سے کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں جی میں نے چڑیوں کے لیے پلیٹ کے اندر چاول رکھے تھے بیٹ انہوں نے اٹھا کر نیچے پھینک دیئے تو وہ سارے چاول گر گئے تھے تو میں نے کہا جی ان کو بھی اب پلیٹ میں سے سارے چاول گر آ دیئے اس سے اچھا تھا کہ میں دیوار کے اوپر ہی ڈال دیتی جی تو بس اب چار کا ٹائم تھا تو میں کچھن میں آئی تو آج گیس نے اتنا زیادہ تنگ کیا ہوا تھا کہ گیس صبح سے نہیں تھی اور اتنی بھوگ لگی ہوئی تھی کہ بھوگ سے برا حال تھا کہ مطلب یہ کہ کھانے پینے کے لیے مطلب کچھ بھی نہیں پڑا ہوا تھا تھوڑی زی توریاں پڑی ہوئی تھی بٹ وہ کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا تو روٹی بھی نہیں ڈال سکتی تھی تو آج تو گیس نے اتنا برا حال کر دیا تو میں کہہ رہی تھی کہ کاش کے آج باسی روٹی بھی ہوتی نا تو میں وہ بھی کھا لیتی کیونکہ ایک تو کام کر کر کے تھک گی تھی اور بی بی اتنا لو تھا اور بس جی یہ میں نے کچھن ساف کیا تھا تو کچھن میں میں آگی تھی اور کچھن میں سے اب میں چیزیں وغیرہ سٹ کر رہی ہوں تو میں نے دیکھا تھوڑی بہت گیس آ رہی تھی تو میں نے کہا جلتی جلتی سے آلو بنایا جائیں کیونکہ آلو جو ہیں میرے بہت فیوریٹ ہیں مجھے آلو بہت پسند ہے کچھ ہو نہ ہو میں کہتی ہوں بس آلو بن جائیں جی تو شکر الحمدللہ گیس آ گی تھی تو میں نے کہا یہی جلتی سے بن سکتے ہیں ہزبینڈ جو ہیں وہ شام کو آئیں گے شام کو کچھ لے کر آئیں گے تو میں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ جلتی جلتی سے آلو بنایا جائیں تو آلو جو ہے وہ میں بڑے سمپل طریقے سے بناتا ہوں شادی سے پہلے بھی مجھے آلو بہت پسند ہے تو میں بہت زیادہ آلو کھاتی تھی فرائز بھی بہت زیادہ کھاتی تھی بڑت شادی سے پہلے مجھے لگتا نہیں تھا میں اس کے میں مطلب اتنی ہیلڈی نہیں تھی اور یا نہ اتنی موٹی تھی مطلب نارمل ہی تھی کمزور ٹائپ ہی تھی تو شادی کے بعد تو اب آپ کو بتا ہے کہ انسان کا سب کچھ چینج ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو شادی کے بعد میں اب جب بھی کچھ ایسی چیز کھاتی ہوں تو مجھے خود اپنا اپنا موٹا موٹا پیل ہوتا ہے تو مجھے ماما منہ کرتی ہوتی ہیں کہ آلو نہ اتنے کھایا کرو لیکن آلو دیکھ کر میرے موں میں پانی آ جاتا ہے تو مجھے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو بھی آلو اچھے لگتے ہیں جی تو بس میرا مسالہ ریڈی ہو چکا تھا تو میں نے جلتی جلتی سے آلو ڈال لیے تو بس مجھے اتنی سخت بھوک تھی کہ میرے ہاتھ نہ کانپ رہتے بھوک سے تو بس جی ہمارے پاکستان میں گیس کا برا حال بجلی کا برا حال ہر چیز کی لوڈ شیڈنگ ہم لوگ تو اتنے پرشان ہوئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم کرے تو بس میں نے اب جلتی سے چار پانچ آلو کا پڑے ہوئے تھے میں نے کہا انہی کو کھاٹ کر بنا لوں کیونکہ شام کو پھر وہی بات ہے چار کا ٹائم تھا پانچ بجے تک تو یہ بن گئے تھے تو میں نے کہا ابھی شام کو کیا پکانا بس یہی تھے اببو تو آلو نہیں کھاتے ہوتے تو اببو کے لیے تھوڑی سی توریاں پڑی ہوئی تھی کل والی تو میں نے کہا چلے اببو وہ کھا لیں گے اور میں آلو شوک سے کھاتی ہوں تو میں بھی آلو کھا لوں گی تو ہیزوینٹ جو ہے اگر انہوں نے آلو کھانے ہو آلو کھا لیں گے ورنہ جو ہے توریاں کھا لیں گے تو اس کے بعد میں نے کیا کیا تھوڑا سا دنگ پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو اس کی نا لسی بنا لوں ایک تو گرمی بھی بہت زیادہ ہے تو میں نے کہا چلو لسی جو ہے نا وہ کھا بھی لیں گے وہ دینا میرے پاس نہیں پڑا ہوا تھا ورنہ چٹنی بنا لیتی تو میں نے نا چلتی جلتی سے نا لسی بنانا سٹارٹ کر لی تو میں نے کہا ایک تو گرمی بھی ہے اور دوسرا جو لسی ہے وہ تھوڑی ایفیکٹیو ہوتی ہے تو دن کے ٹائم آپ کو پتا ہے کہ مطلب ایسی چیزیں لسی ہوگی اور اس کے بعد چٹنی ہوگی تو ایسی چیزیں کھانے کو بڑا دل کرتا ہے جی تو بس میری لسی بھی ریڈی ہو چکی تھی اور اس میں نا میں نے اتنے گلاس آٹ کے جتنے جیسے ابو تھے میں تھے اور ایزمنٹ تھے تو میں نے اس طرح کے تین گلاس اس کے اندر آٹ کر لی اور اس مٹکے میں نا بڑے اچھے طریقے سے تین گلاس کے لسی بڑی اچھی بن جاتی ہے تو میں نے جی تو میری آلو جو تھے وہ بن رہے تھے ریڈی تھے بس ان کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کر ان کو میں نے چڑھا دیا تھا تو میں نے کہا جب تک وہ بنیں گے میں لسی بنا کر نا فریج میں رکھ دیتی ہوں تو تھنڈی تھنڈی لسی پینے کا مزائی کچھ ہو رہا ہے تو میں نا پہلے تو جوسر میں بناتی تھی لیکن یہ میں نے مدانی لے لی بتانی آپ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ تو مدانی ہی کہتے ہیں تو میں نے نا اس سے آج نا لسی کو مطلب پھینٹ لیا یا ریڑک لیا ہماری زپان میں نا ریڑک کہتے ہیں تو میں نے اس سے وہ کر لیا تو بڑی اچھی لسی بن گی تھی مطلب مکھن اس کے اوپر آنا سٹارٹ ہو گیا تھا اس کے بعد جلتی جلتی سے میں نے روٹیاں ڈال لی تو میں نے کہا آپ جلتی جلتی سے روٹیاں ڈال لوں تو ابو کے لیے ڈاہ رہی تھی اور اپنے لیے ڈاہ رہی تھی تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ گیس نا ہم سلنڈر بھی رکھ لیں پر مجھے نا سلنڈر سے اتنا ڈار لگتا ہے کہ میں آپ کو ایک سٹوری بتا رہی ہوں کہ شادی سے پہلے ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے تھے ہمارے نیبر میں نا ایک لڑکی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی تو اس کی شادی کو بھی ون منت بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کا نا اس نے وہ سلنڈر یوز کیا بس جس کی موت آئی ہو تو اس نے سلنڈر یوز کیا تو سلنڈر چھوٹا جلا رہی تھی اور سلنڈر جلے وہ ایک دم پھٹ گیا تو بس اس کی ایٹ ای ٹائم اسی ٹائم دیٹھ ہوگی تو وہ چیز میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے اور وہ چیز میری ابھی تک زین میں ہے تو میں نا اسلنڈر یوز کرتے ہوئے یا اسلنڈر کا نام سنتے ہوئے مجھے بڑا خوف آتا ہے تو جب میں شادی کے بعد ہیدر آباد چلی گی تو وہاں پر مینا مطلب گیس کا ایشو تھا وہاں پر گیس نہیں تھی تو وہاں پر چھوٹا اسلنڈر میری ایس بینڈ نے لے کر رکھا ہوا تھا تو میں نے ان سے کہا کچھ بھی ہو جائے میں مر بھی جاؤں نا تو میں نے سلنڈر یوز نہیں کرنا تو وہ صبح آفیس چلے جاتے ہیں میں ایسی طرح بھوکھی بیٹھی رہتی پھر آخر انہوں نے کہا کہ واقعی اس نے سلنڈر تو یوز نہیں کرنا تو انہوں نے بڑا سلنڈر لے کر اس کو مجھے چولے کے ساتھ اٹیج کر کر اور ایک سٹور روم تھا وہاں سے انہوں نے سراغ کر کے وہ پائپ لایا اور مجھے اس کے ساتھ اٹیج کر دیا تو پھر میں ایک کھانا بنا لیتی تھی اور فر ایکزمپل اگر وہ سلنڈر بڑا والا بھی ختم ہو جاتا چھوٹا سلنڈر انہوں نے اس لیے رکھا ہوتا تھا کہ اگر میں آفیس ہوں تو پیچھے سے یہ بھوکھی نہ رہے کچھ پکا لے لیکن میں پھر بھی نہیں بناتی تھی تو چھوٹا سلنڈر میرے پاس تھا لیکن میں نے کہا نہیں جی میں نے وہ استعمال نہیں کرنا آپ اس کو میری نظروں سے دور ہی رکھیں تو پھر انہوں نے نا وہ سیل کر دیا تو میں اب بھی جو ہوں میں بھوک برداشت کر لیتا ہوں لیکن میں کہتی ہوں میں سلنڈر جو ہے وہ میں نا یوز کروں مجھے بہت خوف آتا ہے تو کیا ہم لوگوں کو بھی خوف آتا ہے بس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جس کی جتنی زندگی ہوتی ہے اس نے اتنا ہی رہنا ہوتا ہے لیکن مجھے بہت ڈر لگتا ہے ایسی چیزوں سے تو میں اس لیے میں ایسی چیزیں یوز نہیں کرتی جی تو بس میرا کھانا ریڈی ہو چکا تھا ابو کے لیے میں نے توریاں گرم کر لی تھی اور ساتھ میں نے پیاس سرکے والا جو ہے وہ بنا لیا تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھا لیا تھا تو یہ بس اب میں عام کھا رہی تھی بچوں کو ساتھ ساتھ پڑھا رہی تھی یہ تھا میرا آج کا ویلوگ اگر آپ کو اچھا لگاؤ تو پلیز میرے چینل کو لائز سسکرائب اور شیئر کرنا اللہ حافظ